دنیا بھر میں 2.7 بلین افراد غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں ان آبادیوں کیلئے صحت، خوراک اور صاف پانی کا حصول ایک جہت مسلسل ہے یہاں سسکتی انسانیت ہر لمحہ نم آنکھے لیے کسی مسیحہ کی منتظر رہتی ہے ہم ہیں امامیا میڈکس انٹرنیشنل ہماری کہانی کا آغاز آج سے پچیس سال قبل ہوا نیو یورک کے ایک بیسمنٹ سے جہاں انسانی خدمت کے جذبے سے سرشاد کچھ دوستوں نے چھوٹے سے سرمائے لیکن بہت بڑے دل کے ساتھ آئی ایم آئی کی بنیاد رکھی ارادہ یہی تھا کہ قوم کو اپنے پیر پہ کس طرح سے کھڑا کیا جائے تو ہم نے ایک چھوٹی سی جگہ بنائی ہم جی اف کے جاتے تھے جس بھائی اور دوست کے پتہ چلتا ہے کہ وہ امریکہ آ رہا ہے تو ان کے ٹھلانے اور رکانے کا انتظام ان کی گائیڈنس کے لیے ان کے دیگر ضروریات کے لیے انتظامات کیے گئے اور رفتہ رفتہ یہ کاروان بڑھتا چلا گیا پھر ہم نے بہت ساری اورگنیزیشنز کی منیفیسٹوز اور چارٹرز سٹیڈی کیے اور امامی میڈکس انٹرنیشنل کا ایک گلوبل کونسٹیوشن ڈیوائس کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے خدمت کا یہ کاروان بڑھتا چلا گیا آج پاکستان، بھارت، عراق، برطانیہ، امریکہ، آسٹریلیا اور افریقہ سمیت دنیا بھر میں امامی میڈکس کے پچپن پروجیکس کامیابی سے چل رہی ہیں جہاں سیکرو آئی ایم آئی رزاکار تعلیم، صحت، پینے کے صاف پانی، قدرتی آفات اور جنگ زدہ علاقوں میں پریشان حال لوگوں کا دکھ بات رہی ہیں سب سے پہلے تو انڈیا اور پاکستان جہاں پہ ہمارے میجر ایکسیز کام کر رہے ہیں اس کے بعد عراق میں ہمارا بہت ہی روبسٹ ایکسس ہے جو سن دو ہزار نو سے کام کر رہا ہے آپ نے اربین میڈکل مشن کے بارے میں تو سنہی ہوگا جس میں ہر سال تقریبا ڈیر لاکھ پیشنٹ کربلا میں دیکھے جاتے ہیں آئی ایم آئی اقوام متحدہ سے منصور شدہ ادارہ ہے جو رنگ و نسل اور مذہبی تفریق سے بالا تر ہو کر دنیا بھر میں سماجی اور فلاہی کام انجام دے رہا ہے آئی ایم آئی ایک نصریہ ہے جس کی اساس نے انسانیت پر اعتبار کو مضبوط کیا اور دکھی دنوں کو یقین دلایا کہ کوئی ان کا اپنا بھی موجود ہے آئی ایم آئی کا خواب ہے وہ خواب یہ ہے کہ وہ دنیا میں دو سو سکولز لگائے اور سو اسپتال لگائے کیا ایسا ممکن ہے یقیناً ہے جب کیتھلک میڈکل اسسوسییشن دنیا میں ساڑھے پانچ سو اسپتال لگا سکتی ہے تو ایم آمی آمیڈکس انٹرناشنل یا یہ قوم جو ایم آم کے نام پر اپنی جان دینے کو تیار ہے کیا اس کے لیے یہ مشکل بات ہے کہ دو سو اسکولز اور سو اسپتال لگا دیے جائیں ہرگز نہیں ایم آئی کے عظیم الشان اور میگا پروجیکس میں شامل ہیں گزشتہ بارہ سال سے عراق میں جاری اربین میڈکل میشن جہاں دنیا بھر سے آئے دیر سو سزائے ڈاکٹرز ایک لاکھ سزائے زائرین کا مفت علاج کرتے ہیں سولہ سال سے جاری حج میڈکل میشن جس میں ہر سال تقریباً پچاس ہزار آزمین کا مفت علاج کیا جاتا ہے پاکستان کے بڑے شہروں میں آشورہ میڈیکل، سرجیکل اور بلڈ ڈونیشن کیمپس کا انقاد بھارت کے کئی شہروں میں گیٹ ویل چیریٹیبل کلینکس کا نیٹورک افریقہ کے پرسماندہ ملک برہینہ فاظوں میں سکول، کلینک اور ساف پانی کی کنوں کی فرہامی ایراک میں ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹیڈنس کی دربیت اور جدید ٹیکنالوجی کا تبادلہ نیسٹ سٹیڈنٹ سپورٹ پرگرام ڈیو جرسی جس سے 36 ممالک کے 700 سے زائد ڈاکٹرز مستفید ہوئے اور آج امریکہ اور برطانیہ میں کامیاب پریکٹس کر رہی ہیں پاکستان، بھارت اور اراک میں پانچ ہزار سے زائد طالب علموں کے لیے سکولرشپس اور قرضِ حسنہ پاکستان کے کئی پسواندہ علاقوں میں قائم مفت کلینکس اور ایمبولنس سرویس کا نیٹورک ہر روز انسانی جانے بچانے میں مصروف ہے صادق انٹرناشنل یوریورسٹی کے لاہور اور کراچی کیمپسز پر ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے جبکہ آئی ایم آئی کا انتہائی فعل خوادین ونگ، تعلیم، صحت اور دیگر سماجی کاموں میں مرد رضاکاروں کی شانہ بشانہ خدمات انجام دے رہا ہے اس کے علاوہ بے شمار شہدہ کی لبائکین، بیواؤں اور یتیموں کی کفالت بھی آئی ایم آئی اپنا فریضہ سمجھ کر ادا کر رہا ہے اور اب وقت ہے مستقبل کی جانب ایک بڑا قدم اٹھانے کا دنیا کے تیزی سے بدلتے حالات اور نئے طور کے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے آئی ایم آئی اپنے ڈریم پروجیکٹ کا آغاز کر رہا ہے امریکہ کی سٹیٹ نیو جرسی میں ایک ایسا ملٹی پرپس پروجیکٹ لانچ کیا جا رہا ہے جو کمیونٹی کی ضروریات کو سمجھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا ہے اس پروجیکٹ کا سب سے اہم حصہ اسسسٹنس لیونگ ہے جو ان بزرگ افراد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے جنہوں نے ہمارا مستقبل بنانے کے لیے اپنی زندگیاں وفق کر دی جدید سہولیہ سے آراستہ اس سینٹر میں مومر افراد کو ان کی سخافت، مذہب اور رسم و رواج کے مطابق وقت گزارنے کا موقع ملے گا دیکھئے ہم اپنے بزرگوں کو آخر وقت میں اکیلہ نہیں چھونا چاہتے ہیں سب سے اس میں اہم ترین جو نکتہ ہے وہ ان کی سائکولوجیکل اور منٹل سٹیٹس کا مسئلہ ہے اگر ان کو کلچر سپیسیفک اور فیت سپیسیفک انوائرمنٹ ملے جہاں ان کے اور بھی دیگر احباب اور دوست بھی اسی فسیلیٹی میں ہوں تو ان کی سائکی پر بجائے ایسی کہ وہ آئیسولیٹڈ فارم میں گھر پہ رہیں وہ ایک گروپ فارم میں رہیں جہاں ان کو کلچر سپیسیفک کیر نصیب ہو تو یہ ان کی آخری وقتوں میں ایک بڑی اہم ضرورت ہے جس کی طرف متوجہ ہونا ہمارے لئے ضروری ہے صرف یہی نہیں اس پروجیکٹ میں مختلف سرویسز بھی فرام کی جائیں گی جس سے ہزاروں رزاکاروں، طلبہ اور سکلڈ افراد کو روزگار بھی ملے گا آئی ایم آئی کا یہ پروجیکٹ ایک خودکفیل موڈل ہے جو اپنے اخراجات پورے کرنے کے ساتھ ساتھ آمدنی میں اضافے کا بھی سبب بنے گا امامیہ میڈکس کا نظریہ سیکھنے اور سکھانے سے جڑا ہے اسی لئے بہت جلد امامیہ ٹیلیویشن نیٹورک کو لانچ کیا جا رہا ہے جہاں پر نہ صرف سائنسی اور مذہبی بلکہ جدید لائف سٹائل، تعلیم و صحت اور نوجوانوں سے متعلق خصوصی نشریات پیش کی جائیں گی لیکن ان خوابوں کی تکمیل کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت ہے آئی ایم آئی کو اس سال کے آخر تک اپنے اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیک کی زمین کی پیمنٹ کے لیے ایک اشارہ آٹھ ملین ڈالرز کی ضرورت ہے جسے صرف آپ کا تعاون ہی پورا کر سکتا ہے خواتین و حضرات یہ جو تیس سال کا سفر ہے اور یہ جو پچ پن چھپن پروجیکٹس دنیا بھر میں چل رہے ہیں اس میں آفریقہ میں بھی کئی ایک پروجیکٹس ہیں جس میں ہم سکول لگا رہے ہیں ہیل سینٹرز بنا رہے ہیں کون کھدوا رہے ہیں تو یہ تمام کام آپ ہی کی مدد سے ہوا ہے اور آپ ہی کی مدد سے انشاءاللہ یہ آگے چلے گا میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ امام کے نام پہ مولا کے نام پہ آپ آگے آئیں اور اس وقت آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم ممنون مشکور ہوں گے اس وقت ہمارا قرضہ 1.8 ملین ڈالرز ہے تو قطرہ قطرہ انشاءاللہ دریہ بنے گا اور ہم اس مشکل وقت سے باہر نکلائیں 25 سال کا یہ دویل، کٹھن اور صبر آزمہ سفر ہم نے رب زلجلال پر یقین اور آپ کی مدد سے تیہ کیا ہے ہمیشہ کی طرح ہمیں ہر قدم پر آپ کی دعاؤں، اعتماد اور عطیات کے سہاروں کی ضرورت رہے گی کیونکہ ہم اور آپ مل کر ہی اس دنیا کو بدل سکتے ہیں یاد رکھیں جس نے ایک انسان کی جان بچائی تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی آپ کے تعاون کا شکریہ موسیقی